سلام علیکم واری شاہد شاہد خوش آمد بات کریں مقدر کا ستارہ کے اپسوڈوں میں فیفٹی کروگوں کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ کو نے دیکھا رازی اور اس کی بہن جو ہے کافی اس کی معلومہ وہ پریشانہ ہوتے ہوئی شینا سے سبتر کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورتی آپ اس سے بات کرنے کی تمہیں بات نہیں کرنے جائیتے ہوئی وہ دمکی دیتی ہے کہ وہ جو ہے یہاں سے کو جائے گی اور وہ ایسا ہی کرتی ہے درست طرف جو ہے اس کے فیضا کے ماں باپ کچھ مطمئن ہوت اور جو ہے فیضا کو ضوہیب لے کے جاتا ہے ایک آدمی کے باس کو جا کے وہاں پہ بیٹھے وہ کیلتے ہیں کہ وہ اس کی رمشا کو اور اس کی ماں کو بتاتا ہے تو وہیں فون آتا ہے اور اس کو بتا چلتا ہے اس کی بہن جو ہے وہ سپیٹل میں ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ جو ہے ہے یہ ایسا تو صرف جو ہے رازی اس سے کافی نراض ہوتا ہے سبتر ہو اس کو اپربوز کر دیتا ہے شادی کے لیے ہاں کردیتا ہے میں فیزان کہا رہا ہے تو حادیہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے اپنا فون چک کرنا چاہیے ہیں اور آکے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لوگ شادی کریں گے آنے والے اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے رازی کہ ماں اسے کہتی ہے ٹھیک ہے ہم سگلتے ہو لیکن تمہیں میری زبان کا پاس رکھنا چاہیے تھا اور جس طرف جو ہے نتاشا اسے کہتی ہے کہ ہاں جو ہے مجھے پتا ہے تم مجھے پسند نہیں کرتے تو کہتا ہے ہاں مجھے تم جیسے زجد بات جو بات بات پر جو ہے دھمکیاں دیں جو ہے اسے کہتا ہے فیزان تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا جو ہے وہ گھپلا نہیں کر سکتا سفدر بات سے آپ کو بتے چل گیا تو وہ مجھے جو ہے ساری زندگی کے لئے جہن میں ہی ڈال دیں گے اب دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے اپسوڈ میں کیا ہو کا کیا فیزان پکڑی جائے گی اس کی چوری دوسری پر آزی اور نتاشا کی ہوگی شادی آپ یہ اپنے ریکپنٹ کے ذریعے دیجئے گا